ہیلو گائیز آج ہم ملو کی نئے ویف سے اسکر بیو کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے بیدائی تو دوستو اس میں ایک بیتنام کا لڑکا ہوتا ہے جسے اس کی بیوی نام اس سے بتاتی ہے جو کہ اپنی ویف کو لینے آتا ہے تو اس کی امساس کہتی ہے کہ نہیں وہ تمہارے ساتھ نہیں آئے گی ہم نے تم سے مانا کریا کہ آتا ہے نا کہ تمہیں آمت آنا اس کو لینے لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے میری بیوی کی ضرورت ہے وہ نے اس سے سادھے کیا اس میں نہیں تو کون لے جائے گا تو پنچائت میں یہ بات ہوتی ہے کہ تمہاری بیوی تم سے خوش نہیں ہے اور وہ تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہتی تو تم اسے کیوں لے جانا چاہتے وہ کہتا ہے کہ مجھے میری بیوی کی ضرورت ہے اور میں اس سے لے کر ہی جاؤں گا تو وہ کہتا ہے کہ تمہاری بیوی نے تو تمہیں نمپنسک بتایا ہوا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں میں اپنی گرواری کو لے کر ہی جاؤں گا تو جیسے کہ اس میں یہ لڑکا بات کرتا رہتا ہے کہ جیسے کہ تم نے زہر کے ہی کھیل کھیلے ہیں ابھی گاؤں کے کھیلوں کا مجھے نہیں لیا ہے ایک بار گاؤں کے کھیلوں کا بھی مجھے لے کر دیکھو تو میں بھی بہت مجھے آئے گا زہر کے کھیل بول جاؤ گی اور دیکھتے ہی دیکھتے جیسے یہ ایک لڑکی کو پسند کرنے لگتا ہے اور جیسے اس کے شاد ریلیشن بناتا ہے تو یہ لڑکی بھی بہت کچھ ہوتی ہے اور یہ لڑکی اس سے پیار بھی کرنے لگتی ہے جو کہ اس لیے لڑکی لڑکی سے پوچھتا ہے کہ تمہاری بہن کہاں گئی ہے تو یہ لڑکی کہتی ہے کہ ووشن نہیں ہے تو یہ کہتا ہے کہ اتنے رات کو تمہاری دیدی ووشن کیسے گئی ہیں تو وہ بھی کہتا ہے اس سمیں تو یہ دیکھتے دیکھتے وہاں پنچائت اس میں جاتا ہے تو یہ دونوں یہاں پر کسی اور کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے تو یہ دیکھ لیتی ہے یہ لڑکا اور یہ پنچائت لڑکی دیکھ لیتی ہے اور ان دونوں میں بات ہوتی ہے کہ تمہارے کوئی بلتی نہیں ہے تمہاری بیوی ہی کسی اور سے لگی ہوئی ہے تو یہ کہتی ہے کہ تم پنچائت گھرانا اور میں تمہیں چھپکے سے دکھاؤں گا کہ میں کوئی بلتی نہیں ہے میں نہ پونسک نہیں ہوں تو یہ دیکھتی ہے کہ کسی اور لڑکی کے ساتھ اسے خوش کر دیتا ہے اور دوسرے ہی دن دوسری لڑکی کو بھی یہ خوش کر دیتا ہے اور یہ اس کے ساتھ بھی مجھے لینے لگتا ہے اور جیسے تیسری لڑکی آتی ہے تو یہ اس کو بھی کچھ کر دیتا ہے اور پنچائد میں یہ بات ہوتی ہے کہ پوچھا جاتا ہے ڈوکٹر صاحب سے کہ ڈوکٹر صاحب ان کی ریپورٹ کیسے آئی ہے تو ڈوکٹر صاحب بھی کہتے ہیں کہ نہیں یہ نمپن سکی ہیں تو اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نمپن سک نہیں ہوں چاہو تو میں تمہارے ساتھ بھی کام کر سکتا ہوں